یہ دیکھ سکتے ہیں میٹ اس کا ٹوٹ رہے کیسے بہت زبردست بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھنے اور سننے والو کو راشد بھائی کا سلام امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے راشد بھائی آج ایک نئی ریسیپی کے ساتھ حاضر ہے انشاءاللہ آپ کو بہتی مزا آئے گا راشد بھائی آج آپ کے لئے لائے دم پخت دم اور پخت یہ دم پخت ہے ہم مٹن بنائیں گے دمبے کا گوشت الکی آنچ پر اور بہتی مزے کا بنتا ہے یہ پشاور کا ہے بلوچستان کا بھی سٹیل ہے پشاور کا لیکن میں آپ کو ایک زیادہ جو فیمس ہے وہ ریسیپی بتانے جا رہا ہوں اور انشاءاللہ آپ کو بہتی بسند آئے گی بہتی مزا آئے گا تو چلتے ہیں ریسیپی کی طرف دم پخت کے لئے میں نے یہاں لیا ہے گوشت مٹن گوشت دمبے کا گوشت تقریبا ٹو این ہاف کیجی ڈائی کیلو اوکے اور اب اس میں میں دو ٹیبل سپون سولٹ مکس کروں گا ٹھیک ہے اور دو ٹیبل سپون میں اس میں شامل کروں گا وائٹ پیپر ٹھیک ہے یہ جو ہے نام تھوڑا سپائسیز کے لئے ویسے اس میں مرچے نہیں جاتی کوئی بھی مرچ وائٹ پیپر میں اس لئے استعمال کر رہا ہوں تھوڑا سا اس کا پنجابی ٹچ ہو جائے گا نا تو انشاءاللہ بہت مزا آئے گا تو اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ہمیں چاہیے پہلے تو پتیلہ چاہیے ٹھیک ہے پتیلہ میں نے لے لیا پتیلے میں سب سے پہلے ہم نے چربی ڈال لی ہے چربی آپ کو لازمی چاہیے چربی دمپخت میں جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ چربی جو بھی ہے وہ پہلے ہم نیچے ہم جانت سب سے پہلے چربی کو بٹھائیں گے ٹھیک ہے آئل کا کام کریں گے یہ آئل کی جگہ کیونکہ اس میں کوئی گی اور کوئی اول نہیں جائے گا کیونکہ جب ہم اس میں مٹن یا دمبے گوشت ڈالیں گے تو وہ نیچے چپکے گا نہیں نیچے لگے گا نہیں ٹھیک ہے جلے گا بھی نہیں تو اس کے بعد ہم نے لینے پٹیٹو آلو یہ ہم نیچے رکھ دیں گے ٹھیک ہے اور آپ جو ہم اس میں گوشت جو ہڈی والا گوشت آپ وہ نیچے آپ رکھیں ٹھیک ہے انشاءاللہ بہت ہی مزے گی ہے ریسپی آپ کو بہت ہی پسند آئے گی آپ نے ضرور ٹرائی کرنی ہے گھر میں اور یہ سپیشل جو ہے پشاوری دمپخت بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور جو میرے بھائی میرے بہنیں بسند کرتی ہیں لیکن زیادہ مسالے والا نہیں یہ دمپخت بہت ہی زبردست ہے ان لوگوں کے لئے اور اب اس میں میں یہ پیاز بھی ایڈ کر دوں گا پیاز اوپر اس لئے رکھ رہا ہوں کہ یہ فلیور جو ہے یہ اس میں مکس ہو جائے گا مطل میں اور دو عدد میں نے لے لیے لیسن ٹھیک ہے اور ان سب چیزوں کو واش بھی کر لیے ہاں واش تو میرے پہلے کر لیے اس کے اوپر ہم ڈالیں گے میں نے تین عدد لیمن کا رس نکال لیا تین عدد لیمن کا اور یہ اوپر سے ڈال دیں گے ٹھیک ہے تو یہ ایک اپنا ذائقہ دے گا بہت مزے کا بنے گا انشاءاللہ لوگوں کو بہت ہی پسند آگیا یہ گرین سبز مرچیں بھی ایڈ کر دیتے ہیں ان کا بھی تھوڑا فلیور آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ تقریباً کمپلیٹ ہے دیکھ سکتے ہیں آپ تو اب ہم نے اس کو دم لگانے ٹھیک ہے اس کو اچھی طرح سے سیل کرنا سیل کے لیے ہمیں جو ایڈا اٹا اس کے اوپر لگائیں گے کوئی بھی اٹاپ لے لیں ٹھیک ہے تو اس کو مکم تو جی جناب دیکھ سکتے ہیں میں نے سیل کر لیا آپ نے سائیڈیں بھی صحیح طرح سے کوئی ایڈ نہ نکلے بار اوپر سے یہ جو سراخ ہے یہاں بھی میں نے بند کر دیا یہاں سے بھی تو اچھی طرح سے آپ نے اسے سیل کرنا ہے تو اب میں اسے رکھوں گا چولے پر تقریباً ٹو این ہاف ڈائی گھنٹے کے لیے ٹھیک ہے تو ہڑائی گھنٹے کے لیے بعد جو ہے میں آپ کو دکھاؤں گا اس کی اب چولے پر میں نے دمپخت رکھ دیا ہے اور پہلے پانچ منٹ آپ نے فل فلیم پر فل فلیم پر آپ نے لگانا ہے اس کے بعد آپ نے بالکل لو فلیم پر تقریباً ڈائی گھنٹے ٹو این ہاف آور اوپر سے میں نے وزن بھی رکھ لیا ہے کہ اس کو دوا کے رکھے اس کی ائر بار نہ نکلے آپ نے کوئی بھی اور وزن رکھ لیں کہ اس کی ائر بار نہ نکلے تو ملتے ہیں پھر ڈائی گھنٹے کے بعد دمپخت ہمارا ریڈی ہو گیا فائنلی تقریباً ٹو این ہاف آور ڈائی گھنٹے سے اوپر لگا ہے میں نے دس پندرہ منٹ زیادہ دی گئے تو اب میں اس کیا فائنل جو ہے آپ کو باہر نکال کر دکھاتا ہوں تو جی جناب فائنلی ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی زبردست ہمارا دمپخت تیار ہے اور بہت ہی مزے کا بنائے اور زبردست ککو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں میٹ اس کا ٹوٹ رہے کیسے بہت زبردست اس کا ککو ہے اور بہت زبردست بنائے ہیں آپ نے ضرور بتانا ہے راشد بھائی کو کیسے لگا ہے آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے اور یہ ٹیٹو بھی دے سکتے ہیں آلو بھی یہ ملکر نرم ہو گیا ہے اور یہ ضرور آپ نے ٹرائی کرنا ہے اور ضرور راشد بھائی کو بتانا ہے آپ کو کیسے لگا ہے بہت ہی مزے کا بنائے اور بہت ہی زبردست ٹیسٹ ہے زبردست ماشاءاللہ مارا دمپخت تیار ہوا ہے آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے اور ضرور مجھے کامن میں بتانا ہے کیسے لگا ہے آپ کو اور انشاءاللہ اندہ آنے والے دنوں میں نئی نئی اور بہت زبردست مزے والی ریسپی راشد بھائی لا رہا ہے اور انشاءاللہ اگلے ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اپنا دیرو سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ